سال کے بارہ مہینوں میں سے ہر مہینہ اپنی اکلک پہچان رکھتا ہے اور ہم بھی ان مہینوں کو اپنے مزاج اور پسندیدگی کے مطابق دیکھتے ہیں لیکن دسمبر ان تمام میں ایک ایسا ہے جو باقی تمام مہینوں پر بازی لے جاتا و نظر آتا ہے اس کی ایک وجہ تو اس مہینے میں نئے سال کی آمد کا انتظار ہے اور دوسری طرف گزرے وے دنوں کی یاد شامل ہے دسمبر کی اسی مناسبت کی وجہ سے اسے اردو عدب میں ایک علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور آج میں جس کتاب کا ریویو پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق بھی دسمبر کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے یہ حاشم ندیم کا لکھا ہوئے نوول جس کا انبان بچپن کا دسمبر ہے حاشم ندیم آج کے دور میں ایک بہت ہی جانا پہچانا نام ہے ان کی بنائی گئی فلموں سے لے کر ان کے لکھے ہوئے ڈراموں اور نوولز تک سب بہت مشہور ہیں اپنے اس نوول بچپن کا دسمبر میں ہمیں وہ انسانی جذبات اور احساسات کو ایک منفرد انداز میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جس کا خود تو تعلق ایک سرکاری اردو میڈیم سکول سے ہے لیکن اس کی زندگی کی تمام تر دلچسپی اس کی کچھی محبت میں اپنے سے عمر میں بڑی اس لڑکی سے ہے جو رہتی تو اسی محلے میں ہے لیکن اس کا تعلق آلہ طبقے کے انگلیش میڈیم سکول سے ہے اور بلا آخر یہ کچھی محبت دوستی کے ایک لا زوال رشتے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایسی دوستی ہے جو اپنے اندر باقی تمام رشتوں کو سمو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے اس بچے کی زندگی میں بہت سی نئی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو وہ پہلی بار ایکسپیرینس کرتا ہے جیسا کہ پہلی بارش پہلی بار چھپ کر سینما دیکھنا پہلی بار چوری کرنا اور ایسے بے شمار اور چیزیں اور کہانی آگے چلتی ہے اور اس کو ایک سرکاری وظیفے کے تحت ایک کیڈٹ کالج میں داخلہ مل جاتا ہے اور یہاں حاشم ندیم نے جس خوبصورتی سے کیڈٹ اور کیڈٹ کالج کی زندگی کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے وہ ضرور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے عادی کی زندگی میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں لیکن اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی دوست وہ پہلی سہیلی جسے وہ وجو آپی کہہ کر پکارتا ہے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے اور پھر ایک دن وہ وجو آپی سے اچانک وجو بن جاتی ہے اس نوول میں ایک طرف تو دوستی کے رشتے کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے اور دوسری طرف اس کو پڑھتے ہوئے آپ بھی اپنے کسی بچپن کے دسمبر میں کھو سجاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کی سب سے بڑی کامیابی اسی ایک بات میں چھپی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم بھی اپنے گزرے ہوئے دنوں کو اور گزرے ہوئے بچپن کے دسمبر کو آدھی اور وجو کے ساتھ ایک بار پھر سے یاد کر سکتے ہیں ایک بار پھر سے ان کو جی سکتے ہیں اور آخر میں اسی کیفیت پر انہوں نے بہت ہی خوبصورت نظم لکھی ہے جو اس پوری بات کا آہاتھا کرتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ رخصت ہوا تو ہاتھ ملا کر نہیں گیا وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا شاید وہ مل ہی جائے مگر جستجو ہے شرط وہ اپنے نقش پا کو مٹا کر نہیں گیا ہر بار مجھ کو چھوڑ گیا اس دراب میں لوٹے گا کب کبھی وہ بتا کر نہیں گیا رہنے دیا نہ اس نے کسی کام کا مجھے اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا بہت شکریہ